بسم اللہ الرحمن الرحیم بیتری رات میں میلی اطلاعات کے مطابق انیس افراد کو رسکیو کیا گیا جبکہ نصف درجن کے اخطریب جانے طلب ہوئی جس کے بعد علاقے میں صفیماتم بچی ہے کشتوار سے قریب قریب تیس کلومیٹر کے دوری پر واقعہ اس علاقے میں جب سیلا بی ریلو نے زندگیوں کو اپنے ساتھ ختم کر دیا تاہم لیپنر گورنر کی ایڈمیسٹریشن کے باوجود ابھی تک جو ہیلی کوپٹر چوپر سربیس تھا اس کو شروع نہیں کیا جا سکا بتایا جاتا ہے کہ سیول ایڈمیسٹریشن کی طرف سے محدود وسائل اور لیمیٹڈ ریسورسز کے باوجود بھی سرچ آپریشن رسکیو آپریشن جو ہے سرچ آپریشن ان علاقوں میں جہاں پر جانے طلب ہونے کا خطرہ ہے اسی بیچ میں بھارتی ایجنتہ پارٹی کے سینر ریڈران سنیر شرمہ اپنے قافلے کے حمراہ اس جگہ تک پہنچے جہاں پر یہ دلدوز حادثہ پیش آیا جبکہ جمع کشویر پولیس لوکل یونٹ کے سینر افسران ای� کامی لوگوں کی جہرز بندائی گئی اور ان کے ساتھ دکھ کی اس گھڑی میں لیڈران نے کہا کہ بیشتر وقت میں جمع کشمیر کے تمام لوگ جو ہیں اس وقت ان لوگوں کے ساتھ ساتھ میں سے قبل نیشنل کانفرنس کے سجاد احمد کچلو نیشنل کانفرنس کے ہی ساتھ ساتھ سینر لیڈران کانگریس کے جیم سروری پیپلس ڈیمکریٹک پارٹی کے فردوس احمد ٹاک اور کئی سینر لیڈران نے جائی واردات کا دورہ کیا اور اس بیٹ میں بیٹی رات میں نسر پولیس کے سینر افسران بلکہ صوبائی لیول کے افسران بھی کشت وارد جا کر گمزدہ خاندان کے ساتھ دہل بدائی تازہ تصویریں گولستان نیوز نیوز نیوٹورک پر آپ دیکھ رہے ہیں پانی کے ریلے کس طرح سے چیرتے ہوئے نکل رہے ہیں ایک بیٹ میں ہمارے ساتھ آپ جن چکے ہیں آجے شان بہت بہت شکریہ آجے ہمارے ساتھ جننے کے لیے تازہ ترین تفصیلات سے گولستان نیوز نیوز نیوٹورک کے ناظرین کو آگاہ کیجئے گا دیکھئے تجمل آبی بھی جب ہم یہ خروش کر رہے ہیں تو باریس پڑ رہی ہے ویدر ٹیک ہے کل دوپیر بعد جو ہیلیکاپٹر اڑنے تھے دوبارہ وہ نہیں اڑ پایا ہیں صرف دو بار ہی سارٹیز ہوئی ہیں جس میں ایس ڈی آر ایف اور این ڈی آر ایف کی جو ٹیمیں تھی ان کو وہاں پر ڈراب کیا گیا لیکن ایک بڑی ٹیم جس میں جی سنائفر ڈاگ اور دوسرے ایکوپمنٹ ہے وہ یہی پر فس گئے ہیں کوشش کی جاری کہ ان کو بائی روڈ وہاں پر بھیجا جائے گا کیونکہ جہاں تک ہیلیکاپٹر جاتا ہے وہاں سے بھی تین گھنٹے قریب پیدل آگے کا سفر ہے تو جو پہلے ٹیمیں رات کو ایک ٹیم رابانہ کی گئی ہے این ڈی آر ایف کی تو امید جتائی جاری ہے کہ دو بجے وہاں وہ پہنچے گی جبکہ ایک کل وہاں آلڈی کل پہنچ گیا جس نے مورچہ وہاں سمال لیا ہے تو کل ملا کے اب لوکل پلیس ایڈی آر ایف آرمی اور این ڈی آر ایف کا آپریشن وہاں پر فل فلیچ چڑ رہا ہے لیکن کامیابی کوئی حاصل نہیں ہوئی ہے جو انیس لوگ لاپتہ بتایا جا رہے ہیں ان کی تلاش جاری ہے چاہے وہاں جو سلش پڑا ہے ملبا پڑا ہے اس کے نیچے جو ڈیبریز ہیں اس کے نیچے یا پھر جو ندی نالا وہاں پر ہے جو مرسود دریا ہے یا چناب ندی ہے اس پر نظر رکھی جاری ہے کیونکہ یہ کچھا جائر کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ اس میں بیہ گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کی تلاش بھی جاری ہے تو جو آپریشن ہے وہ جاری ہے لیکن کہیں نہ کہیں ریلیو میٹیر پہنچانے کی بات سامنی آئی ہے کیونکہ ایک بڑا مسئلہ وہاں پر یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جو وارٹر بارڈیز وہاں پر تھی کیونکہ گرامنی شیطر میں آپ پر پتا ہے کہ نالوں سے پانی لیتے ہیں یا چشموں سے پانی لیتے ہیں کلوڈ بسٹ میں وہ سارا تباہ ہو گیا ہے تو خاص کا جو ہنزر گاؤں ہیں وہاں پر پینے کی قلت ہو گئی ہے اور کسٹوار سے پیکٹ پانی یہاں پر رشت کیا گیا ہے چاہے وہاں کے مقامی لوگ ہوئی ہیں جو والنٹر سوا پر کام کری ہیں دوسرے اجنسی لیکن اجنگ کی طرف جو زلہ پرشاسن یا ایڈمیسٹریشن کے سینر افسران کا وہاں پہنچنے کا سلسلہ بڑا تیز ہو گیا کیا لے کر آئے اور کیا لے کر واپس چلے گئے کیونکہ دورے تو عمومن سیاسی لیڈران کرتے ہیں ان کے بھی بڑے مشکلات ہوتے ہیں ان کے کچھ معاملات بھی ہوتے ہیں لیکن ایڈمیسٹریشن نے اپنے دوروں کے دوران کیا جائے واردات پر پہنچنے کے بعد کچھ ریلیف اگرہ کا کاروائی کا عمل شروع کیا دیکھیں یہ ڈیب کام جمہو ایڈی جی پی جمہو اور ڈی سی کسٹوار کے ساتھ دوسرے افسران وہاں پر پہنچے ہیں اور کل رات دیو وہی رہے ہیں آج وہ واپس وہاں سے نکلے ہیں کیونکہ جیسے ہیل جی نے خود کہا ہے کہ ان کی ریولیٹیشن ہوگی اور اس کے لئے پڑان بننا ہے اس کا پورا معینہ وہاں پر لیا گیا ہے جائزہ لیا گیا ہے جو فوری طور پر ریلیف وہاں پر دینا تھا چاہے فائنیشل ایڈ ہو یہاں ان کو میک شیٹ آریمان ان کے لئے کرنا تھا تو اس کی مونیٹرنگ وہاں پر کی گئی ہے جو لوکل آفیسرز وہاں پر ہے ان کو جو ہدایت دینی تھی وہ دے گئی ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک خبر تھی کہ کچھ منتری بھی شاید چوپر سے وہاں جائیں گے لیکن جس پرکار سے موسم تین دن سے بلکل خراب چل رہا ہے ہیلی کے کپٹر جو کشتوار میں سٹینڈ بائی ہے لیکن اوران نہیں بھر پا رہا ہے تو کئی نہ کئی جو اوپر سے نگرانی چل رہی ہے اس کو لے کے جو آلہ عدی کاری وہاں پر پہنچے ہیں اس کو ایگزیکیشن کو لے کے وہاں پر پہنچے ہیں تو کئی نہ کئی بروسہ جو لوگوں کو جتایا جا رہا ہے کہ وہ حمد رکھیں اور سرکار ان کے ساتھ ہے تو یہ وعدے تو وہاں پر گئے ہیں ایک کئی سوال ہوگا آجے کہ جب آپ کشتوار کی سو سائٹی مذہد کمیٹی گردوار پربند کمیٹی مندروں کی کمیٹی اور باقی جو مذہبی مقامات ہیں عموماً ان موقعوں پر اس طرح کی کوشن کی جاتی تھی تاکہ ایسے افراد کی مدد کی جا سکت تکنیک خرابی کی وجہ شاید میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہے ہو آجے تو میرا ماننا ہے کہ عموماً کشتوار پارڈر اچھن اور آس پاس کے علاقوں میں ہم نے دنوں میں بیتے برسوں میں چاہے وہ زلزلے کے وارداتے ہوں یا اس طرح کے ریسکیو آپریشنز ہوں کیا اس طرح سے مذہبی مقامات سے بھی علماء اور باقی لوگ جو ہیں اس طرح کے علاقوں تک پہنچنے کا کاروائی یا ریلیف رہابٹیشن کا پروگرام شروع کیا گیا جی بلکل جہاں کچھ نوجوان جو انجیوز کے ہیں وہاں پر جا کے ریلیف کام میں جس کی آپریشن میں مدد کر رہے ہیں وہیں کشتوارڈ اور آس پاس کے علاقوں میں ریلیف میٹیریل جمع کرنا چاہے فائنشل ایٹ کے لیے ہو ڈیفرنٹ آرگنیزیشنز کسی بھی دھارم کی بے شک ہو وہ جھٹی ہوئی ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ وہاں پر پہنچانے کی کوشش کی جائے گی اور ایڈمیسٹریشن کے ساتھ کئی نہ کوئی کوارڈنیٹ کر کے سارے ایفرٹس کیے جا رہے ہیں جہاں سرکار ایکٹیو ہے وہیں جو لوکل لوگ ہے سیول سوسائلٹی ہے وہ پوری طرح سے میں دیکھ پا رہا ہوں تیلویجن پر کی یہ جو چوپر وغیرہ تھا کیا اس میں ایڈمیسٹریشن کے سینئر افسران میدان علاقوں تک پہنچ ہی پائے تھے آگے نہیں پہنچ پائے نہیں جو سینئر افسر سے ہیں وہ پیدل وہاں پر گئے ہیں بہت بہت شکریہ جیشان کشتوار سے تازہ ترین تفصیلات دے رہے تھے ہمارے ساتھ ہی حالانکہ جو اڑان بھرنی چاہیے تھی یہ آمی کے ایئر فورس کے جو جہاز تھے وہ متدد علاقوں کی طرف جو رہت رسائی کا کام ہے اس آپریشن میں بہدہ کہیں نہ کہیں پڑی ہوئے میدانی علاقوں سے بعد یہ وہ علاقہ ہے اب آپ اس بار پہ پہنچنے لگے تھے جہاں سے زخمیوں کو واپس لائے جار حالانکہ بارشن لگاتار جاری ہے جس کی وجہ سے ریلیف رہیبلیٹیشن اور رسکیو آپریشن جو ہے فی الوقت بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے تازہ ترین تصویریں کشتوار مارڈبا دچن اور آس پاس کے علاقے یہ وہ مکانت ہے جہاں پر پانی کے ریلوں نے زیر زمین ان مکان کو زمین بوس کر دیا اور مکان کیا گرے اس کے بعد جو جانے ہیں وہ طلب ہونا شروع ہی حالانکہ لیفنر گورنر منوش سنہ از خود اس کی نگرانی کر رہے ہیں وزر داخلہ امید شاہ سے لے کر پرائیم میسٹر اور سینئر افسران کی ہدایت پر بھارتیا جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈران جائی واردات پر پہنچے ادھر محبوب مفتی کی ہدایت پر فردوس امتاک اور ان کی ٹیم پہنچی جبکہ سجاد احمد کشلو مربطلہ کی ہدایت پر وہاں پر پہنچے گولام نبی آزاد کی ہدایت پر جیم سروری اور اسی طرح سے دیگر دیگر تنظیر میں جو ہیں ان کے سربراہوں کی طرف سے وہاں پر لیڈران کے پہنچنے کا سفر اور لوگ کے ساتھ ملنے کا سفر لگاتار جاری اس خبر پر آگے ہم نظر بنے رہی انتظرحال دوسری بڑی اہم اور بریکنگ خبر آ رہی ہے ناظرین ناظرین کوویڈ نائنٹین کے بیچوں بیچ میں شادی بیعہ کی تقریبات ہوں چاہے وہ سنڈے مارکٹ ہوں چاہے بیٹ بارڈ والے مقامات ہوں چاہے وہ گارڈنز پارکیں ہوں یا گھر کے آس پاس میں چار دیواری ہوں ہم سب نے ماسک سترک کرنے شروع کے جو ایک خطرنا کمل ثابت ہو سکتا ہے اور آئندہ کچھ دن میں جمعکشیر پولیس جو ہے سخت کاروائی کر سکتی ہے ابھی تک جرمانہ کتنا وصول کیا گیا چار لاکھ شبیس ہزار روپے ابھی تک جمعکشیر پولیس نے جرمانہ وصول کیا ہوا ہے اور یتیم بچوں کی بات کریں تو بیٹے کچھ دنوں میں آٹھ بچے جو ہیں وہ بھارت میں یتیم ہوئے ہیں اور کل ملا کر یتیم بچوں کی تعداد جنہیں والدین کے صاحب سے محروم ہونا پڑا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ان کی تعداد چھ سو پنتالیس کے قریب ہے جبکہ وادی میں گزشتہ رات جو ہے ایک سو پچھتر کیسز جو ہیں وہ شفایاب ہوئے ایک سو اکاسی کیسز بیٹے چوبیس گھنٹوں میں جمعکشیر سے پوزیٹو آئے ایک ڈیٹھ ہوئی جس کا تعلق جمعکشیر سے بتایا جاتا ہے یعنی چار پانچ جن قبل جو صورتحال تھی وہ قدر مختلف تھی اب دوبارہ تاہم یہ فائر شارٹس ہیں تصویر ہے اس میں آپ دیکھ پائیں گے کہ جمعکشیر پولیس کے جو پاپس ہیں وہ گاڑی میں بیٹھ کر چیک کریں گے ماسکس کا سوشل ڈسٹنسین کا بازابتہ طور پر چالان جو ہے شروع کر دیا جائے گا کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ میرے ساتھی ہلال ہانجوری جوڑیں گے اس خبر پر بڑی اہم خبر آ رہی ہے سنینگر سے اور جسٹرکٹ پورٹس طرف جو گاڑیاں اب مومنٹ کرنے لگیں گی اس میں اب بازابتہ چالان ہوگا لیکن چالان کرنے والے نے بھی ماسک پہن رکھا ہو یہ بڑا منڈیٹری ہے کیونکہ جمعکشیر پولیس کے جو ریورسیبل ایفیکٹ ہو سکتے ہیں یعنی نتائج جو ہیں وہ بہتر نہیں پڑ سکتے ہیں کوشش کر رہے ہیں رابطہ قائم کرنے کی بڑی خبر آ رہی ہے سنینگر سے جمعکشیر میں بغیر ماسک پہنے مہم جمعکشیر پولیس نے چھیڑ دی ہے اور بیٹی رات میں ایک سو ایکیسی کیسز آتے ہیں ایک سو پچھتر رخصت ہوئے ہیں اسپتالوں سے اور بھارت میں ابھی تک چھے سو پینتالیس بچے جو ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں کورنا وائرس کی وجہ سے اور بیٹے چوبیس گھنٹے میں دو مہینے میں ہم نے دیکھا کہ کافی بچے ہیں جنہیں والدین کے سائے سے محروم ہونا پڑا حلال ہانجوری کے پاس چلتے ہیں سیدھا سنینگر سے ہمارے ساتھ جو چکے ہیں حلال جس وقت جمعکشیر پولیس نے ٹھان رکھی ہے کہ تیسری لہر سے قبل اب جو ماسکس پہننے کا جو نظام ہے اس کو کئی نہ کئی ہم لوگوں نے ختم کر دیا کیا جمعکشیر پولیس اب بہت زیادہ سخت موقف افتیار کر سکتی ہے اور کیا جو ماسکس پہننے پر اعتراض کرتے ہیں نہیں پہننے پر جرمانہ کرتے ہیں وہ خود پہن رکھے ہیں کیا دیکھیں الگ الگ سٹویشنز ہم پورے شہر کی اندر دیکھ رہے ہیں پوری ویلی کی اندر دیکھ رہے ہیں جس طرح سے تھرڈ ویو کی پہلی سے ہی پیشنگوئی کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ آگست کے آخری ہفتے تک آ سکتی ہے تو اس سے پہلے جو پرپریشنز سٹیٹ کی جنب سے ہونے چاہیے تھے ایڈمیسٹریشن کی جنب سے ہونے چاہیے تھے اس میں بہت حد تک ہوتا ہے نظر آ رہی ہے حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیتے دو چار دنوں میں جمعہ کشمیر کے اندر لگ بک ساڑھے چار لاکھ کے قریب جرمانہ لوگوں سے وصول کیا گیا کیونکہ وہ نہ ہی سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھتے تھے اور نہ ہی زیادہ در ماسک کا خیال رکھتے تھے تو یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ ساڑھے چالہ آخر پر جمع ہوئے لیکن جب آپ دفاتری میں جائیں گے تو وہاں پر ملازمین بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ ماسک کا استعمال نہیں کر رہے ہیں سڑکو سے جائیں گے بازاروں میں جائیں گے مالز میں جائیں گے ریسٹورانس میں جائیں گے گرز ہر جگہ پر اس طرح کی وائلیشن دیکھنے کو مل رہی ہے اور سرکار کو ایڈمیسٹیشن کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یا جو اس کوویڈ کو اس کی دیکھرے کر رہے ہیں اس کے لیے باز اپنی ٹیمیں روانہ کر رہے ہیں انہیں جس شدت سے کام کرنے کی ضرورت تھی اس نویت سے یہاں کام نہیں ہو رہا ہے اس نویت سے چھاپے ایماری نہیں ہو رہی ہے اس نویت سے جو جرمانے ہیں وہ سل نہیں ہو رہی ہے جب آپ جرمانوں کی بات کرتے ہیں ماسک نہ پہنے کے بعد پولیس آپ کو بڑا تنگ طلب کرتی ہے یہ تو ہماری اپنی صحت کے لیے ہے اور کیا آئمہ مساجد اور ریلجیس ہیڈس انہوں نے اپنے اپنے اجتماعات میں ان باتوں کو رکھا اور سب سے اہم سوال کہ ہم لوگوں نے یعنی سماج نے جس وقت آپ بیڑ میں ہوتے ہیں باقی جنگ میں آخر ماسک پہننے کا یہ جو سلسلہ ہے تیز ہوتا جارہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھئے تیز ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہو رہا ہے ماسک کا استعمال آج بہت کم بہت نیاہیتی ہو رہا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ پبلک کو اس حوالے سے خود انیشیٹو لینے کی ضرورت تھی لیکن جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پبلک اپنے آپ سوموٹو یہ کام نہیں کرتے ہیں جہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پبلک لیننسی اپنا رہی ہے جہاں پر آپ لگ رہا ہے کہ پبلک کی لاپرائیوے وجہ سے ایک سٹیٹ کو نقصان ہو سکتا ہے ایک سماج کو نقصان ہو سکتا ہے تو وہاں پر جو انفورسمنٹ ٹیمیں ہیں انہیں اپنا عمل دکل رہتا ہے انہیں اپنا کام کرنا ہوتا ہے سرکار کو اس طرح کا پروٹوکال امپلیمنٹ کرانے کے لیے ایسے ایجنسیز تیار کی ہوئی ہیں لیکن نہ ہی سرکاری سطح پر اس حوال سے کوئی پیش رفت ہو رہی ہے کوئی کوشش کی جاری ہے اور نہ ہی عوامی سطح پر اس حوالے سے کوئی بیداری ابھی لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے حالانکہ سرکار نے بیداری عام کرنے کے حوالے سے بہت کوشش کی تھی لیکن جو پبلک ہیں ان کی جنب سے وہ کوپریشن ابھی نہیں مل رہا ہے لیکن جہاں جہاں پر ایڈمیسٹریشن اپنا رول ادا کر سکتے تھی یعنی اس پروٹکال کو ایمپلیمنٹ کرا سکتے تھی انپورس کرا سکتے تھی تو وہاں پر سرکار کا موقع بھی کافی ٹھنڈا اور نرم نظر آ رہا ہے بہت بہت شکریہ حلال حاجی علی سب ہمارے بیروچیپ کشمیر سے بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جمہ کشمیر میں لا انپورسمنٹ ایجنسیز کو اور سخت اپنا موقع پر اختیار کرنا ہوگا تھوڑا سا آنگڑے آپ کو بتاتا چلوں تین ہزار تین سو چرانوے افراد سے چار لاکھ چھبیس ہزار سات سو اسی روپیا بطوری جرمانہ وصول کیا گیا ہے اور کل ملا کر دو مہنے میں آٹھ بچے یتیم ہوئے بھارت میں آٹھ چھے سو پینتالیس بچے ابھی تک متاثر ہو چکے ہیں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اور ذرائع بلاک پر بھی زمداری آئیت ہے کہ اس خبر کو لگاتا ٹریک کریں کچھ جنوں سے ہم نے دیکھا کہ اس خبر کو اب کہیں کہیں آخری سفے پر جگہ دی جا رہی ہے اور نیوز بلٹن میں آخری خبر دی جا رہی ہے اور کچھ جنوں سے دیکھا کہ اس خبر کو چھوڑا جا رہا ہے ہماری آپ سے مطبعہ اپیل ہوگی کہ آپ ازراحی انسانیت اس چیز کو دیکھیں کہ اگر آپ نے ماست پہنے کا سلسلہ ترق کیا تو اس کے خطرناک نتائج ثابت ہو سکتے ہیں آپ قومی شہرہ کا حال جانے کی کوشش کریں گے قومی شہرہ کا حال جانے کی کوشش کریں گے اور جب جمع کشمیر میں لگاتار سیلابی صورتحال اور لگاتار بھوندہ باندھی اور بھارشوں کے وجہ سے حالات جو ہیں بہت زیادہ آپ ایسے باہر ہونے لگے عارف وحید کے پاس چلتے ہیں سیدھے قومی شہرہ کے لئے بانی حال سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں عارف میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے قومی شہرہ پر اس وقت ٹرافک کا کیا حال ہے موسم کیسا ہے اور اس کے بعد جو صورتحال ہے اس کو مقامی لوگ ایڈمسٹیشن کیسے دیکھ رہے ہیں عارف جی بلکل تجربت سرنگر قومی شہرہ کے حوال اس کا بات کرنا چاہیں کہ آج جمبو سے سرنگر کی اور مال بردار گاڑیوں پر چلنے کی اجازت کی جاری ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جمبو سرنگر نیشنل آئیوے پہ اس سبے میں دیکھ رہا ہوں کہ حل کی گندہ باندھی جو ہے وہ پھر سے شروع ہو گیا جو اس بات کی اکاسی ضرور کرتا ہے کہ آنے والے سبے میں مزید تیز بارشے ہو سکتی ہے اور اگر بات کرنا چاہیں کہ آج اوفیشلی دونوں طرف سے لائٹ موٹر ویکلز کو چلنے کی اجازت ہے اور یعنی ہیوی موٹر ویکلز بڑی گاڑیوں کو جمبو سے سرنگر کی اور چلنے کی اجازت دی جاری ہے لیکن جو آپ میرے بیک سینڈ میں جمبو سر کومی شہرہ کا ویو دیکھ رہے ہیں اس میں اس سبے ٹریفک کی آواجہ ہی بہت کم ہے جس کی بلیہ کی وجہ یہ ہے کہ رامبان بانی حال سٹیج میں صبح سے ہی ٹریفک جامنی کا سلسلہ جاری ہے اور رامبان کے علاقے میں حل کی پسی گرانے کی وجہ سے قومی شہرہ پہ ٹریفک جامنی کا سلسلہ دیکھنے کو ملا اور میں آپ کو بتاتا ہے چلو بانی حال سے رامبان تک جو ورکی تجنسی دار کام پر محبور ہے اور مددی یا اس کے ساتھ میں ترشور مور کا علاقہ ہے جو جن کو ڈیکٹرہ بھی کہا جاتا ہے وہاں پر ٹریفک انظام یا اور اس کے ساتھ میں نظر بنائے رکھے تاکہ قومی شہرہ پر سفر میں کسی قسم کی کوئی پریشانی جو ہے وہ پیسنجرز کو دیکھنے کو نہ ملے اور کہیں ٹریفک کو کام کا ماننا ہے کہ سفر شروع کرنے سے پہلے ہر سمیں لوگوں کو نزدی کی ٹریفک یونٹس کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہے تاکہ رامبند بنی ہال سیٹیج میں اکثر جو بارشو میں یہاں پر سلائجز کا مندر دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس سمیں اگر بات کریں دونوں اطراف سے لائٹ موٹر ویکل اس سمیں چل رہی ہے اور بڑی گاڑیوں کو جمہو سے سرنگر کے اور چلنے کی اجازت دی جاری ہے لیکن موسم کے اعتبار سے اگر بات کرنا چاہیں گے اس سمیں بارشو کا سلسلہ قومی شہرہ پر جاری بہت شکریہ عارف وحید بانی حال سے ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تھے ہمارے ساتھ ہی عارف وحید جو بانی حال سے تازہ ترین تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے عارف کی معنی تو ہلکی بندہ باندھی جاری ہے بارشنگ کی پیشگوئی کی گئی تھی اس کے مطابق جو پنتھال خونی نالہ اور آس پاس کے علاقے میں فصلن نہ ہوں اس کے بعد پتھر نہ گرائیں جس کی وجہ سے زیادہ احتیاط کرنا ہوگا اور اس روٹ پر جب ڈرائیور حضرات گاڑی چلاتے ہیں تھوڑا سا احتیاط کریں اور اس بندہ بادی کی صورت میں فصلن بہت زیادہ ہوتی جس سے حادثات بھی ہو سکتے ناظرین اب ایک اور موضوع کا روح کرتے ہیں جمع کشمیر میں عمرہ کی ادائی کی کے لئے دنیا بر کے مسلمانوں کی بڑی تعداد سعودی عرب پہنچنا شروع کرے گی محرم الحرام یعنی یقم محرم الحرام سے اطلاعات کے مطابق عرب میڈیا کے مکہ مقرم اور مدینہ منورہ عمرہ زائرین کے اس سال کے لئے دو لاکھ ستر ہزار کمرے زائرین کے لئے مختص رکھے گئے ہیں اور استقبال کی تیاریات ضرور پر ہیں ایک کمرے میں دو سے زائد افراد عمرہ کے دورہ نہیں رکھے جا سکتے ہیں غیر ملکی زائرین کے لئے عمرہ خورنے کا اعلان یکم محرم سے غیر ملکی زائرین عمرہ کی ادائیگی لیکن ایسو پی کے ساتھ کریں گے جی ہاں عرب میڈیا کے مطابق عمرہ کی ادائیگی کے لئے اب استقبال کیا پروگرام جو ہے وہ عرب میڈیا کے حوالے سے خبر ہے کہ دو لاکھ سے زائد کمرے جو ہیں اب کی بار مخصص رکھے گئے ہیں اور عمرہ کی ادائیگی کے دوران جو عمرہ کی ادائیگی کے لئے لوگ پہنچے ہیں ان کے لئے دو لاکھ سے زائد کمرے مخصص رکھے گئے ایک کمرے میں دو سے زائد افراد نہیں رکھے جا سکتے جبکہ عمرہ کی ادائیگی گہر ملکی مسلمانوں کے لئے ہے اور بیتے سال میں کوویڈ نائنٹ کی وجہ سے عرب ممالک کا اور ایشیا کی ممالک اور یورپین کنٹریز افریکن کنٹریز سے عمرہ کی ادائیگی حج کی ادائیگی کو مقامل طور پر روک دیا گیا تھا لیکن اس سال نہ صرف سعودی عرب کے آس پاس میں جو خلیج ممالک ہیں بلکہ بائنل اقوام سطح پر یورپین ایفریکن ایشیا کے ممالک جو ہیں جو عمرہ کی ادائیگی میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ پروٹوکال اور گویڈ لائنز کے ساتھ سعودی عرب پہنچنا شروع کر دیے گئے ہیں تگیانی آنے کے بعد گاؤں سے شہر کی طرف کوچ نہیں کیا بلکہ اپنے گاؤں میں ڈٹے رہے اور گوتا خور ہونے کا افتخار حاصل ہے ملیے بشیر احمد ملک میر سے جن کا تعلق کنگن سے ہیں اور انہوں نے پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی سے ان کا تعلق ہے ڈسٹرک پریزیڈنٹ بھی ہے اور دو بار چناو لڑے لیکن یہ سیاسی مختصر سا تعریف تھا انفراجی طور پر بشیر احمد اس ایریا میں نالہ سندھ میں عموماً جس وقت اس طرح کی کوشش ہوتی ہیں اور بشیر احمد آپ کو تصویروں میں ملیں گے یہ زبردست سویمر مانے جاتے ہیں اور انہیں اپنی زندگی کے تقریباً تمام نشیب و فراز چھوڑ کر اپنی زندگی کے اہم ترین جن جو ہیں وہ رسکیو آپریشن گزارے تصویروں میں آپ ساتھ طور پر دیکھیں جا سکتے ہیں بشیر احمد میر ساکن کنگن لوگوں کو بچانے کے لیے سویمر کا رول ادا کر رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ بیٹے دنوں میں یعنی کل ہی انہوں نے دو لوگوں کو بچایا اور ابھی تک نو لوگوں کو بچایا اور اور کتنے لوگوں کو بچایا ہوگا اپنے پورے کریئر کے دوران اس سے بتانا ابھی قبل از وقت ہوگا کنگن کے نوچوان بشیر احمد میر کا خواب ابھی تک نوے لوگوں کی انسانی جانے انہوں نے طلب ہونے سے بچائی بشیر احمد میر کی اس کار کر دیگی اس کاروائی کی ستائش نہ صرف یوت بلکہ وہاں کے گجر اور باقی طبقوں سے جو لوگ ہیں ان کی کافی تعریف کرتے ہیں تعید کرتے ہیں اور بشیر احمد میر کو یہی وجہ ہے کہ یہاں کے یوت ایمیزر کا خطاب بھی حاصل ہے بڑی تعداد میں نوچوانوں کی تعداد بشیر احمد کو دلکل دیکھنے آتی ہیں بشیر صاحب سے ہمرا رابطہ ہو چکا ہے بشیر صاحب میری آواز آپ واپس بھی آ سکتے ہیں نہیں بھی آ سکتے ہیں آپ اکیلے اس میدان کارزار میں نکلتے ہیں تو آخری لمحات میں کیا سوچتے ہیں جب آپ دوبکی لگاتے ہیں بچانے کے لئے لوگوں کو دیکھیں بے شک جب بھی کوئی ایسا واقعہ یہاں پر ہوتا ہے جو یہ نالیج سندھ ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ نالیج سندھ یہ کنگن میں پڑتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے اللہ کا ہے یا ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہر سال یہاں پر پکنک کے لئے آتے ہیں جو یہ نالیج سندھ یہ کنگن میں پڑتا ہے جس کا سطح تقریبا ایٹی کلومیٹر سے ساتھ ہے وائل بریچ سونہ مرک سونہ مرک یہاں سے ہی آپ سونہ مرک جاتے ہو یہاں سے آپ عمرنات جاتے ہو یہاں سے آپ لڈاک لڈاک جاتے ہو تو دیگا یہاں پکنک کے لئے لوگ آتے ہیں تو پر سویمنگ کے لئے جاتے ہیں کچھ سلسیز کے لئے جاتے ہیں تو ہر سال یہاں پر ایسے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں بے شک جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کی کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا ہاں جب آپ دریہ کی طرف جاتے ہو جیسے کل بھی یہ انسیڈنٹ ہوا یہ تقریباً چار بچے انسیڈنٹ ہوا اور مجھے تقریباً سارے پہنچ بچے کے قریب مجھے فون آیا تب تک وہاں بہت سارے لوگ پوچھے تھے ایسی آرے پوچھا تھا جین کے پلیس پوچھے تھے سارے وہاں پوچھے پوچھے تھے لاشت پر انہوں نے مجھے بلایا اور جب میں وہاں پر گیا تو یہ جسیڈنٹ ہے کہ اگر آپ کسی کو بچانے کے لئے جاتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی جسیڈنٹس میں ڈالنیے تو خطرہ رہتا ہی ہے مرد انسان کو ڈر لگتا ہی ہے جب دریاء کی طرف جاتا ہے لیکن جازی طور میری اس میں بہت زیادہ ایکسپیرنس ہے کیونکہ میں نے آر تک بہت کام کیا ہے یہاں پر لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو بشیر میرے بہت اچھا پروفیشنل سویمر ہے تو جہاں پر ملد سب پھیل ہو جاتے ہیں وہاں پر مجھے آخر پھر بلایا جاتا ہے اور تو انچالا انچالا میں کرے لیتا ہوں جس وقت آپ یہ کام کرتے ہیں آپ کو فیملی کا سپورٹ ملتا ہے کیونکہ یہ آسان نہیں ہے یہ سویمنگ پول میں جا کر آپ سویمنگ نہیں کرتے ہیں یہ آپ اُس جگہ جاتے ہیں جہاں پانی کا لیول آپ کو باہر لے سکتا ہے تو فیملی کا آپ کو کتنا سپورٹ ملا اتنا ریسکیو کرتے وقت دیکھیں جہاں تک میری فیملی کا سوال ہے میری مدر تو تھوڑی بہت ڈاٹ لگاتی ہے لیکن آپ ان کو پتا ہے میری جو مستر دیں اس کو بھی پتا ہے میرے بایی جو ہے ان کو پتا ہے کہ بشیر میری بہت اچھا سوی میرا اس کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن در تو لگا ہی رہتا ہے کہ جب شام کو وہ ویڈو وائرل تو ہے انہوں نے وہ ویڈو ویڈوز دیکھے یا اس سے پہلے بھی میں بہت سارے تکرون ساو سے زیادہ میں نے ایسے آپریشن کے میں نے بہت سارے دیر باڈی آز دیر باڈی نکالی ہے یا اس سال جو یہاں تقریباً تین ہمارے نوجوان مر گئے جس میں ایسے آپ نے بھی بہت اچھا رول کے دا ادا کیا میں نے ان تینوں میں پارسپیٹ کیا تھا اور ہم وہ تینوں ڈر باڈی آم نے نکالی تھی اور جو اس سال کل جو انسیڈنٹ ہوا اس میں 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 نے مطلب وہ خود کوشش کی اور وہ بھی کیا بے شک لوگوں مطلب لوگ فیملی میں تو اپوزیشن رہتی ہے کریکسٹیزم رہتا ہے جو ہے دریہ کا جو ہے سارا ملت جو اس کا سترچ ہوتا ہے اس کی لینگس ہوتی ہے ملت میں مائن میں فیڈ کرتا ہوں اس کا ڈیزائن فیڈ کرتا ہوں کہ اگر میں یہاں پر جمپ کرتا ہوں میں سوئیمنگ کروں گا میں خود کہاں ملت کچھ پکڑ سکتا ہوں ایم بیکمنٹ پر آ سکوں تو یہ سارا دماغ میں فیڈ کر 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 کے کیونکہ مجھے اس میں بہت زیادہ ہونر ہے تو میں یہ کر لیتا ہوں اپنی ٹیم بھی تیار کر رکھی ہے کیا کیا یہ مشکل حالات میں اور نوجوانوں کو آپ نے یہ تربیت دی کیونکہ جس وقت آپ یہ سوئیمنگ کرتے ہیں اولمپکس کے مقابلے اور جو باقی مقابلے ہوتے ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ اتنا رسک نہیں ہوگا کیا آپ نے اپنی ٹیم بھی تیار کر رکھی ہے تاکہ آپ کے ساتھ اور میں نوجوان لوگوں کی زندگیاں بچا سکیں دیکھیں کانگل میں اس وقت جو ہے بہت سارے لگتے ہیں سوئیمنگ زیادہ سوئیمنگ جاتے ہیں ملہب میں روز سوئیمنگ کرنے کرنے جاتا ہوں کیونکہ سوئیمنگ میں ایک چیز بہت ضروری ہے کہ آپ سوئیمنگ کی پریکٹس کرتے رہو سوئیمنگ میں ضروری ہے آپ کی ذکر پر چھٹو آپ کا ویڈ بہت کم ہو تو ہم اس کے ساتھ لگے رہے تھے بیٹ بیٹ میں جب بھی چاہے ملتا ہے کیونکہ ہم دریہ کے نزی کی دیتے ہیں ہم سوئیمنگ کے لیے جاتے ہی جاتے ہیں لیکن یہ سوئیمنگ کی دو قسم ہے ایک سوئیمنگ ہوتا ہے جو آپ انٹرٹیئنمنٹ کے لیے کرو گے پلیزر کے لیے کرو گے نالیشن میں بہت ساری جگہ ایسی ہے جو ایڈنٹیفائیڈ ہے جہاں پر پانی تقسیم ہوتا ہے دو تین حصوں میں وہاں پر لڑکے سوئیمنگ کرتے ہیں لیکن وہ انٹرٹیئنمنٹ پلیزر کے لیے کرتے ہیں لیکن جب ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جب کہیں سیلاب ہوتا ہے ایسا کچھ ہوتا ہے جب ان لڑکوں کو بلاتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں کہ آپ کو یہاں مدد کرنی ہے جیسے گل ہوا وہاں بہت سارے اچھے سوئیمنگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں ان کو میں نے بتایا تھا کہ آپ ہی میرے سطا ہے لیکن وہ قطرہ رہے در گئے کہ نہیں یہاں پر بہا بہت تیز یاد کہنے کا موقع میں یہ تو انہوں نے نہیں مانا تو وہ اس کے لیے الگ ہے انٹرٹیئنمنٹ کے لیے الگ ہے وہ یہ الگ ہے لیکن کوشک کر رہے ہیں بہت سارے نوجوانے جن کو ہم سکھا رہے ہیں انشاءاللہ فیوچر میں وہ ضرور کام آئے گی بحیر صاحب بلستان نیوز نیٹورک سے بات کرنے کے لیے سمیں نکالنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین کنگن سے یہ تھے وہ نوجوان جن کا سیاسی تعلق پی ٹی پی سے ہے لیکن غیر سیاسی تعلق جو ہے وہ اسی علاقے سے ہے کنگن سے ہے اور جس وقت اس طرح کی آفت سماوی ہوتی ہے بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں تو یہ دریا میں چھلاگ لگا کر نالہ سندھ میں اتر کر لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں اور ریسکیو آپریشن بعد میں آ جائے گا لیکن یہ از خود اس مشن کو آگے لے کر چڑھ رہے ہیں ہمارا سلام بشیر احمد میر کو لیکن اسی کے ساتھ دوپہر اردو خبرنامہ یہ بھی مکمل ہوا جائے دنیا کی خبروں کو جاننے کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں گولستان نیوز نیوز نیٹورک اپنے میز بان سعید ترجم الاسلام کو فوری ٹیم کا ہمراہ فلال اجازت اللہ حافظ